مہارانی جی مہارانی جی مہارانی جی کون ہے جاننا چاہتے ہو مہارانی جی مہارانی جی کسی اور سے پیار کرتی ہوں جس کا نام ڈاکو تیجہ ہے مہارانی جی جی اسی کے کہنے پر میں نے تیرے ساتھ سادھی رچایا کہ دیکھ دن تیرے نہ رہنے کے بعد اس شکومت کی باغ دور میرے ہاتھ ہوگی مہارا جی مجھ پہ عشان کر دو اور مجھے کونش نگال لو مہارا جی مہارا جی اب تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتے اس حقوئے میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دھوگے کوئی نہیں سنے گا تیری آواز کو اب تیری حکومت میں سمحا لوں گی میں یہاں کی مہارا جی بنوں گی اور اپنے پیارے ڈانکو تیجا کو یہاں کا مہارا جی مجھے بچا لو کوئی عشقوئے سے کوئی میری جان بچا لو یا بھگوان عشقوئے سے اجنیرسی آ جا رہی ہے کون ہو آپ میں جاننا چاہتا ہوں ہوا میں تہر تہر حیران ہوا میں تہر تہر حیران کون ہو آپ سے بچا لو میری جان میری پتنی نے دیا مجھے کونے میں ڈال ہاتھ ہاتھ گری ڈال کر لینی چاہی جان کرو کجھے تم مجھ پہ احسان کرو کجھے تم مجھ پہ احسان مجھے کونے بچا لو میری جان کی بولتے کونے بیچ درمیان کی بولتے کونے بیچ درمیان آپ کو انسان ہو یا سیطان بولتے کی ایتی جگہ ڈواں ہے نامانوں کا گم پانی کی تلاس میں بھٹک کر آئے ہم چکیت ہوا سن تیری دستان چکیت ہوا سن تیری دستان آپ کو انسان ہو یا سیطان چکیت ہوا نا میں کوئی بھوٹ ہوں نا ہوں میں سیطان جان رتن سنگھ شم رات ہوں رتن گر ہے دھان موسکل میں ہے میری جان موسکل میں ہے میری جان کواں سے بچالوں میری جان حجور آپ رتن کڑکے سمرات تو حجور آپ میری بات دھیان سے سنگیں کی گمچھا میں پکڑا رہا کی پکڑوں دونوں ہاتھ کی کوئے سے باہر نکالوں نہ کرنا کوئی دھار نکالوں میں باہر سریمان نکالوں میں باہر سریمان آپ انسان ہو یا سیطان نکالوں یہ گمچھا میں پکڑا رہا ہوں آپ دونوں ہاتھوں سے پکڑیے میں کوئے سے آپ کو باہر نکالتا ہوں کون ہو بے تھے تم کیا نام ہے تمہارا کہاں کے رہنے والے ہوں حجور میں اسی رتنگڑ کا رہنے والا ہوں میرا نام ارمان ہے حجور بیٹا تم نے مجھ پہ بہت بلا حشان کیا ہے حجور تم نے میری جان بچایا اور حشان ہی کیا ہے تم نے بیٹے مجھ پر اس میں احسان کی کیا بات ہے حجور یہ میرا فرج تھا جو میں نے پورا کیا ہے تمہارا فرج تھا تم نے مجھ پہ حشان کیا لیکن مہاراج رتن شنگھ تمہیں بچان دیتا ہے کہ اس حشان کا بطلہ میں احسان سے چکاؤں گا لیکن اس وقت ہمیں رتنگر راج دربار جانا پڑے گا کیونکہ اگر میں وہاں نہیں گیا تو مہارانی ہماری پردہ کو پریشان کرے گی اتیار چار کرے گل پہ کیونکہ یہ مہارانی کے آنت کرنا بہت ضروری ہے بیٹے خوش ہو بیٹے آج کافے دن ہو گئے ہیں میں اپنے پیتا جی سے نہیں ملا ہوں آج میں اپنے پیتا جی کے پاس جاؤں گا ہے بھولے نات آج بارہ سال کی تپاسیاں میری پوری ہوئی ہے بھولے نات ہے بھولے بابا تم کو آنا ہوگا ڈامے 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 رو باجانا ہوگا ڈے بھولے بابا تم کو آنا ہوگا ڈامے 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 رو باجانا ہوگا ڈامے 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 رو ڈامے 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 رو آکاز جی یہ بابا جی کون ہے یہ بابا جی کون ہے میں تمہیں رو برو کرواتا تمہیں ان کے بارے میں نہیں جانتی ہے مجھے مانو نہیں تو سنو کیے جو پلٹھے ہیں اندھے کیران دے بھی جی اور بے سہارے بے چارے نیا نہیں ہر ان کی ان کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں آہ ان کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ان کی آنکھیں گرندے لیے چھین ہے ان کا دنیا میں کوئی کیران جی جی ان بابا جی کو دونوں آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے یہ دربدر کی ٹھوکر کھا رہے تھے اس لیے میں بابا جی کو اپنے ساتھ لے کر اس بھولے نات کی مندر میں آیا آکاز جی آپ نے بہت ٹھیک کیا یہاں لاکر بابا جی کو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہاں گرند اس لیے تمہیں اسے مندر میں لائیا ہوں میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی ہے تا عمر آپ نے بابا بھولے نات کی پوجہ کی ہے جی آکاز جی بابا بھولے نات سے کہو ان سے بنتی کرو کہ میری بابا جی کی آنکھوں کی روشنی واپس لائے ٹھیک ہے کاز جی میں جرور کروں گی ویسے بھی میری بارہ سال کی تپیسے آج پوری ہوئی بابا جی کے لیے جو بن پٹے گا میں وہ جرور کروں گی اگر ایسا تم نے کر دکھایا تو تمہارا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا احسان ماننے والی بات نہیں ہے ہاں کرند کہو بولے نات بابا جی سے کہ میرے بابا کی آنکھوں کی روشنی واپس لائے ہاں بھولے بابا آج میری بارہ سال کی تپیسے آج پوری ہوئی آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا آج جو بھی مانگوں گی آپ کو دینا ہوگا بھگوان ہاں بھولے بابا ہاں بھولے بابا اوہ نمس سیوائے 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 بیدینا کو کھولی بابا چاہو بابا کی تغلیب ہو رہی آہستہ آہستہ بنی آکے کھولیے بابا جی بابا جی بابا جی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں آگاش یہ رنگ بھی رنگی دنیا اب میں دیکھ سکتا ہوں بیٹے مجھے دکھائی دینے لگا مجھے دکھائی دینے لگا تم نے مجھ پر بہت بڑا اپکار کیا ہے میرے بیٹے بہت بڑا اپکار کیا ہے نہیں بابا جی ہاں اس کا نام کرن ہے بابا جی دراصل ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں بابا جی اگر آپ آج یہ دنیا دیکھ رہے ہیں تو صرف اسی لڑکی کی وجہ سے اور بابا بھولے ناد کی مہیمہ کی ہاں بابا جی بے بھولے بابا ان دونوں بچوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھیں اچھا بیٹے اب میں جاؤں گا مجھے جانا ہے کہاں جائیں گے بابا جی کم سے کم اتنا تو بتا دیجئے گا کہ آپ جائیں گے کہاں کس سے ملیں گے آپ کون ہیں کہاں کہ رہنے والے ہیں نہیں بیٹے آج نہیں کیونکہ یہ بڑی لمبی داستان ہے پھر کبھی اپنے بیٹے ہوئے کل کے بارے میں میں تم سے جرور بتاؤں گا اچھا اپنا خیال لگنا آپ اپنا خیال لگنا بابا جی آقاد جی یہ بابا کون تھے آئے اور چلے گئے دیکھا تو تم نے کینا میں نے بابا جی سے بہت پوچھنے کوشس کی لیکن انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں سچ کہا آج بابا جی کی باتیں مجھے یاد آگئی اس دن بابا جی مجھے ملے تھے تو کہا تھا کی ہمیں دیکھ کر انہیں کوئی عجیب سا لگ رہا ہے لیکن واقعی میں مجھے بھی یہی ہو رہا ہے نہ جانے ایسا کیوں لگتا ہے کہ بابا جی کے ساتھ میرا کوئی گہرہ رشتہ ہے اس سے پہلے بابا جی آنکھوں سے دور ہو جائیں ہمیں ان کے پیچھے پیچھے جانا ہوگا اور پتہ لگانا ہوگا کہ بابا جی جاتے کہاں ہے صحیح کہتے ہو کاس جی آؤ دیری نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں چلو حرام جادی میں نے تیری عجت کو لوٹ لیا برباد کر دیا تیری عجت کا دنیا میں موہ دکھانے کا بلکہ تجھے نہیں چھوڑا کیونکہ تیرا پچھے نپس ست دیت سے ہمارا دشمن تھا اور دشمن کا ایسی سجا دیتا ہوں کہ وہ نہ جی سکتا ہے اور نہ مر سکتا ہے زندگی بھر یوں تڑ پڑاتا رہتا ہے حرام جادی اب یہیں تڑپ تڑپ کر اپنے دم کو تو اے رترگڑ کے واسیاں ہمارا نام مہامنطری بھائی بھیر سنگ ارف گنڈا سوامی ہے ارہ پنگال نہیں لے لہا ورناز زندہ زمین میں گھزوڑ روپا روپا اے بھوان بھٹکتے بھٹکتے میں کافی دور نکل آیا ہوں اپنے روپا کی خوج میں لیکن میری روپا مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی روپا 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 مجھے روپا روپا نہیں روپا اب نہ روو جتنا رونا تھا ہم نے رو لیا روپا ہم نے رو لیا کی دیکھو روپا کی اب دیکھنے میں لگا اب برے دن سبھی دور ہو جائیں گے میری آنکھوں میں اب رو شنی آ گئی ہاں میری آنکھوں میں اب رو شنی آ گئی چلو روپا اب ہم اپنے دھر جائیں گے میری آنکھوں میں اب رو نہیں روپا دیکھو مجھے دکھائی دینے لگا روپا آپ نے آنے بہت دیر کر دی سب کچھ ختم ہو گیا پہلے بیٹا چھوڑا بھری کاٹے ہاتھی ہے جو پچی تھی وہی جتی گئی لوتی ہے ناتی بیدینہ سب کریموں کو پہنچا دیا ناتی بیدینہ سب کریموں کو پہنچا دیا میری تاری تمننا خوئی دور ہو جاتی بیدینہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا میرے ہاتھ کار لیے گئے جو ہی جت بچی تھی وہ بھی لٹ گئی اور یہ سب کچھ جمعے دار منتری بھائی بھی اس نے گئے ہاں سوامی منتری بھائی بھی اس نے گئے اے بھگوہ نہیں روپا تم دل چھوٹا نہ کرو روپا میں ہوں نا سب ٹھیک ہو جائے گا روپا سب ٹھیک ہو جائے گا تم سکتا نہ کرو میری نظر میں آج بھی تم گنگا کی طرح پبیتر ہو روپا ہاں روپا آپ تو درگیا مہیا سے یہی بینتی ہے کہ میں اگلے جنم میں بھی میں آپ کی دھرم پتنی بن کیا ہو آپ کی دھرم پتنی روپا 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 اے بھگوان اور کتنی پرکچہ لے گا میری کہاں کھو گیا ہوں نشتھر ہاں بردہ آست نہیں ہوتا بھگوان اس عرام جادے بھائی بھی سنگھ اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا اس عرام جادے نے میرے پیے کے دونوں ہاتھ کٹ لیے تب بھی اس کا جی نہ بھرا اور اس عرام جادے نے میرے روپا کی جگت کو تار تار کر کے اسے مرنے پر مجبور کر دیا لیکن عرام جادے قسم ہے قسم ہے مجھے کہ جب تک تجھے مار کر میں اپنی پریے روپا کا بدلہ نہیں لے لوں گا تب تک یہ ست جیت سنگھ چین سے نہیں بیٹھے چین سے نہیں بیٹھے